پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس فر بائنگ اینڈ سیلنگ آف کارز بائیکس اینڈ آٹو پارٹس زیادہ ہیٹ بنتی ہے کیونکہ ٹائر کو روڈ کی وجہ سے جو ریزسٹنس ملتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق اگر گاڑی کا ٹائر پریشر دو پی ایس آئی کم ہے تو تقریباً دو پرسنٹ فیول ایکانومی گر جاتی ہے اسی طرح دو پی ایس آئی پریشر کم ہونے کی وجہ سے ٹائر کی لائف تقریباً 6500 کلومیٹر کم ہو جاتی ہے اسی طرح ٹائر پریشر زیادہ ہو تو گاڑی کے سٹیرنگ کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ آتا ہے گاڑی کا کمفرٹ لیول بھی کم ہوتا ہے اور سکیڈنگ کو جو ہے وہ چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے گاڑی کو زیادہ ایکسلوریٹ کرنا اور ہارڈ بریکنگ کرنا بھی گاڑی کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر مختلف قسم کے پارٹس چل رہے ہوتے ہیں اس میں انجن اور گیر زیادہ ویئر آؤٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بریک پیڈز اور ڈسک بھی زیادہ گستی ہیں اس عمل سے گاڑی فیول بھی زیادہ جلاتی ہے اور شارپ ٹرنز پر ٹائر بھی خراب ہو جاتے ہیں گاڑی کو پوری طرح سے روکے بغیر پہلا یا ریورس گیر نہیں لگائیں جب بھی گاڑی کو پارک کریں تو پارکنگ بریک کا استعمال لازم کریں کیونکہ اکثر لوگ ڈھلوانی سطح پر گاڑی کو پارک کرتے ہیں گاڑی کو کسی گیر میں کھڑا کر دیتے ہیں اس عمل سے گیر پر زیادہ لگتا ہے گاڑی کے اندر کسی بھی طرح کی چیک لائٹ آنے سے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ چیک لائٹ آپ کو کسی بھی خطرے کے بارے میں آگاہ کر رہی ہوتی ہے گاڑی کے انجن کا اوور ہیٹ ہونا اے بی ایس کا صحیح نہ ہونا انجن میں فالٹ یا پھر ائر بیک سسٹم میں کسی طرح کا بھی ایرر آ جانا یہ تمام مسائل آپ کو گاڑی کے میٹر کے اندر لائٹ سے پتا چل جائیں گے اکثر گاڑی کی انجن چیک لائٹ فلیش کریں تو فوراں گاڑی کو روک کر چیک کریں کیونکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے گاڑی کی پریوڑک مینٹیننس لازمی کروائیں گاڑی کی ریگولر پریوڑک مینٹیننس گاڑی کے پارٹس کی لائف کو بڑھا دیتی ہے پریوڑک مینٹیننس آپ کی گاڑی کو بڑے اخراجات سے بچاتی ہے اپنی گاڑی کو اوور لوڈنگ سے بچائیں کیونکہ گاڑی کی اوور لوڈنگ گاڑی کے انجن، گئر، سسپینشن، سٹیرنگ اور ٹائرز وغیرہ پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ اوور لوڈنگ گاڑی کی فیول اکانومی بڑھا دیتی ہے اور سٹیرنگ ہینڈرنگ کو بھی مشکل کر دیتی ہے گاڑی کے کلچ کو اوور لوڈ نہ کریں جیسا کہ آپ ہیوی یا جیم ٹریفک میں کلچ پیڈل کو دبا کر رکھتے ہیں اس عمل سے کلچ کے کنیکٹ پارٹس جو ہیں وہ زیادہ جلدی گھستے ہیں کیونکہ یہ ایک عام اوپریٹنگ فنکشن میں بھی زیادہ کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ٹپ ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کے پارٹس کو زیادہ دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے تو نیچے کومنٹ باکس کے اندر ہمانی کمیونیٹی کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے پوچھا تھا کہ گاڑی کا ٹریک کیا ہوتا ہے دو ویلز کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ کے جو ویلز ہیں ان کے درمیانی فاصلے کو ٹریک کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا سوال ہے کہ گاڑی میں لگج والیوم کیا ہوتا ہے اگر آپ بھی ایک استعمال شدہ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو پاک ویل کی کار انسپیکشن سرویس اس وقت آپ کو آٹھ شہروں کے اندر مدد فراہم کر سکتی ہے کار انسپیکشن سرویس کے اندر آپ لوگ 210 پلس پوائنٹس کے اوپر گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں کہ گاڑی کی اس وقت ریسنٹ کنڈیشن کیا ہے اگر رپورٹ کروانے کے بعد آپ کو کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تو نیچے دیئے گئے ہوئے نمبرز پر کال کرنے سے آپ ہمارے ریجنل مینجر سے رابطہ کر کر اپنی رپورٹ سمجھ سکتے ہیں اور گاڑی کی اچھی ڈیل کو لاک کر سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہمارے دیئے گئے ہوئے یو این نمبر یا ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی اپوائنٹمنٹ سکیجول بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ